بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسی بادشاہ کا وزیر بڑا ہوشیار اور اقل مند تھا اچانک وہ بادشاہ کی ملازمت چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تم نے میری ملازمت کیوں چھوڑ دی اس نے کہا پانچ باتوں کی وجہ سے میں نے آپ کی ملازمت چھوڑ دی بادشاہ نے ان باتوں کے بارے میں پوچھا تو وزیر نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہتے تھے اور میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا اب اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو کھڑے ہو کر بھی عبادت کر سکتا ہوں اور بیٹھ کر بھی نماز کھڑے ہو کر پڑی جاتی ہے اور اس میں بیٹھنے کا بھی حکم ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو بیٹھے کھاتے رہتے تھے اور میں کھڑا ہو کر آپ کو دیکھتا رہتا تھا مگر اب مجھے ایسا رازق مل گیا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور خود کھانے سے بے نیاز ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ سوتے رہتے تھے اور میں آپ کا پہرہ دیا کرتا تھا اب میں ایسے بادشاہ کا علام ہو گیا ہوں کہ خود میں سوتا ہوں اور وہ میری نگے بانی کرتا ہے چوتھی بات یہ ہے میں ڈرتا تھا فوت ہوگے تو آپ کے دشمن مجھے تکلیف دیں گے اب میں ایسی ذات کی خدمت میں ہوں جو صدا قائم رہے گی اور مجھے کسی کا خوف نہیں پانچویں بات یہ ہے کہ میں ڈرتا رہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ معاف نہیں کریں گے مگر اب ایسا رحم دل مالک مل گیا ہے کہ دن میں سو مرتبہ گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اوکے ٹیک کیئر آل اللہ حافظ